الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولِ القرین اگر آپ نے حفظ رضی اللہ و انہا کا پچھلا پارٹ نہیں دیکھا ہے تو پہلے آپ وہ دیکھیں امہ سلمہ رضی اللہ و انہا سے روایت ہے کہ اب اسینیہ کے زندگی بہت پر امن تھی اور نجاشی بہت رحم دل تھے مگر اب انہیں مکہ کی یاد ستانے لگی تھی وہ اس وقت کے انتظار میں تھے جب مکہ میں سکوم پھیلے گا اور وہ اپنے گھر جا سکیں گے ایک دن ان تک قبر پہنچی کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ و انہا کے اسر و رسوق کی وجہ سے مسلمانوں پہ ظلم ختم ہو گیا اس قبر کو سن کر وہ بہت خوش ہوئے اور امہ سلمہ رضی اللہ و انہا لکھتی ہیں کہ وہ اب گھر جانے کی تیاری کرنے لگیں عثمان بن افان رضی اللہ و انہا بھی اپنے اہل خانہ کو لیے ان کے ساتھ نکل گئے مکہ پہنچنے کے بعد انہیں احساس ہوا کہ یہ سب صرف افاتھی اور مکہ کے حالات اور پہلے سے بھی بتر ہو چکے ہیں مسلمان دردناک تشدد اور ظلم کے شکار تھے مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی ایک قبول شہدہ روایت بتاتی ہے کہ اصل میں کیا ہوا ہے کفارے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے تلاوت کرتے سنا اور کسی ایک آیت کو سن کر ان کے ساتھ انہوں نے بلا قصد سجدہ کیا ہر افواہ کی طرح یہ افواہ بھی پھیل گئے کہ قریش نے اسلام قبول کر لیا ہے جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں تھا تمام مشکلوں سے پریشان ہو کر مدینہ حجرت کرنے کا حکم دیا وہاں سے وفد یہ خبر لائے تھا کہ اقبع میں اللہ اور اس کے نبی کی بیعت کرنے والوں نے مسلمانوں کو وہاں آباد ہونے کی دعوت دی تھی اور اس نے قبول کر لیا مدینہ کے انصار نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنے مہاجرین بھائیوں کی دیکھ بھال کریں گے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اپنے اہل قانا کے ساتھ اوٹ پر سوار ہو مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے جب امہ سلمہ کے خاندان والوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے اوٹ کو لگام دی اور کہا کہ وہ جہاں بھی جانا جاتے ہیں جا سکتے ہیں مگر ان کی بیٹی کو یہیں چھوڑ کر جانا ہوگا انہوں نے کہا کہ یہ انہیں اب ایک مزاق کی طرح لگتا ہے وہ ہمیشہ کہیں نہ کہیں ہوتے ہیں کبھی اب اسینیہ اور اب مدینہ کبھی انہوں نے امہ سلمہ کو پر امن اور آباد زندگی نہیں دی ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر والوں کو جب اس کی خبر ہوئی تو وہ بہت غصہ ہوئے وہ آئے اور ان کے بیٹوں کو ان سے لے لیا یہ کہتے ہوئے کہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد ان کا خون ہے اور وہ انہیں پال پوس کر بڑا کریں گے ایک ہی جھٹکے میں پورا پریوار تین جگہوں میں بٹ گیا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ مدینہ کو روانہ ہو گئے ان کی بیوی اپنے والدین کے ساتھ تھی اور ان کے بچے دادہ دادی کے پاس انہیں اپنے شوہر اور بیٹوں سے الگ ہو جانے کا اس قدر صدمہ تھا کہ ان کا رونا رکھی نہیں رہا تھا ہر روز وہ اس جگہ جا کر روتی تھی جہاں سے ان کے بیٹوں اور شوہر کو ان سے الگ کیا گیا تھا ایک دن ان کے قبیلے کے ایک فرد اس راستے سے گزر رہے تھے اور انہیں غمزدہ دیکھ کر پوچھا کہ کیا ہوا انہوں نے انہیں اپنے حالت زار کے بارے میں بتایا اس کے بعد انہوں نے جا کر دونوں خاندانوں کے بزرگوں کو اپنے ذہن کا ایک ٹکڑا دیا ایک شریف اور بیبس خاتون کے ساتھ ان کا ظالمانہ رویے پر ان کی سرزنش کی ان کے جذبات اور دو ٹک اشتال نے انہیں احساس دلایا کہ وہ کتنے ظالم تھے اور وہ ہار گئے انہوں نے ان کے بیٹے ان کو واپس دے دئیے اور ان کے خاندان نے انہیں مدینہ جانے کی اجازت دے دی آج کا یہ پارٹ ہی ختم ہوتا ہے پھر انشاءاللہ اگلے پارٹ کے ساتھ ہم ضرور حاضر ہوں گے تب تک کے لئے آپ ان پارٹ ٹو پیس کے پچھلے ویڈیو ضرور دیکھیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ و خیر